السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم عربی میں ڈے سیونٹی ون کے ہیش ٹوئنٹی ون میں پڑھیں گے زانک اور تانک اس جو کے آت کے کتاب تھی صفحہ نمبر فورٹی ایٹ میں موجود ہے اس سے پہلے سبق میں ہم نے الفصول یعنی موسموں کے نام پڑھے تھے اور آپ کا گھر کا کام بھی یہی تھا کہ آپ کو الموسموں کے نام یاد کرنے تھے امید ہے آپ تمام بچوں نے خوب اچھی طرح سے موسموں کے نام یاد کیے ہوں گے اب ہم صفحہ نمبر فورٹی ایٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ کے کتاب میں موجود ہے زانک اور تانک جیسے آپ انگلیش میں دز اور ڈائٹ پڑھتے ہیں قریب اور دور کی چیزوں کے لیے آپ دز اور ڈائٹ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم عربی میں بھی زانک اور تانک پڑھیں گے جو کہ قریب اور دور کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے زالکہ شجرن زالکہ شجرن زالکہ وہ ایک درخت ہے اب یہاں پر ایک درخت کی بات ہو رہی ہے تو ہم استعمال کریں گے زالکہ زالکہ شجرن اب یہاں پر ایک سے زیادہ درخت ہے تو ہم استعمال کریں گے زانک زانک شجرن کی جگہ علف کا اضافہ کر کے ہم علف اور نون کا اضافہ کر دیں گے اور یہاں ہم پڑھیں گے زانک شجران زانک شجران اب یہاں پر زالکہ نحلن نحلن شہد کی مکھی اب یہاں ایک شہد کی مکھی ہے تو ہم یہاں استعمال کریں گے زالکہ نحلن اب یہاں ایک سے زیادہ ہیں دو شہد کی مکھیاں ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے زانک نحلان زانک نحلان زالکہ نخیلن نخیلن یعنی خجور کا درخت اب یہاں ایک خجور کا درخت ہے تو ہم کہیں گے زالکہ نخیلن وہ ایک درخت ہے خجور کا درخت ہے اب یہاں ایک سے زیادہ درخت ہیں تو ہم یہاں کہیں گے زانک نخیلان یہاں ایک سے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے وہ خجور کے درخت ہیں اب تلکہ تلکہ کہاں استعمال ہوتا ہے تلکہ اور تانک وہاں استعمال ہوتا ہے جن لفظوں کے آخری میں گولتا ہوتا ہے جن لفظوں کے آخری میں گولتا نہیں ہوتا وہاں زالکہ اور جمع میں زانک استعمال ہوتا ہے یہاں واحد ہے تلکہ مبرتن وہ ایک شاپنر ہے اب یہاں ایک سے زیادہ شاپنر بنے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے تانک مبرتان جہاں جس الفاظ کے آخری میں گولتا آتا ہے وہاں پر تلکہ اور انہی الفاظ کو اگر ہم جمع میں پڑھیں گے تو تانک لگائیں گے اور مبرتان تلکہ بائی دتن اب جائے بائی دتن کے آخری میں بھی گولتا ہے تو ہم واحد میں تلکہ لگائیں گے اور جو جمع ہوگا جمع میں ہم تانک لگائیں گے اور بائی دتان امید ہے آپ لوگوں کو زانک اور تانک خوب اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر فورٹی سکس اور فورٹی سیون کو یاد کرنا ہے فورٹی سکس اور فورٹی سیون میں ہاتھ آنی اور ہاتھ آنی ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو اچھی طرح ایکسکرین کیا تھا ان کو آپ اچھی طرح سمجھو گے اس کے بعد آپ یاد کرو گے صفحہ نمبر فورٹی سکس اور صفحہ نمبر فورٹی سیون امید ہے آپ لوگ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ